بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈے سٹوڈینٹس میڈ فالورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب چینل سپیس سیکیری ملتان کا بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور ہمارے جو اپلوڈڈ لیکچر ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہمیں ریسپانس مل رہا ہے وہ بہت ہی زبردست مل رہا ہے ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے مل رہا ہے اور اس وقت جو ہے آپ کے پتہ ہے کہ پبلسرس کمیشن کے طرح اکاؤنٹنٹ کی جو سیرس آئی ہوئی تھی ان کے لیکچر بھی میں ہم اپلوڈ کر چکے ہیں چار لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں آج ہمارا اکاؤنٹنٹ کی جاب کے لیے اکاؤنٹنگ کے اوپر ہمارا پانچوال لیکچر ہے تو آج ہمارا ٹاپک ہے جناب کیپیٹل اینڈ ریوینیو کیپیٹل اینڈ ریوینیو کے اوپر آپ ایک بات زیادہ میں رکھ لیں کہ ایک کوئیسٹ چن لازمی آئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ الگرے سارے پاس ہو جائیں تو کیپیٹل اینڈ ریوینیو کے اوپر آپ سے انٹرویو کے اندر بہت ہی اہم سوال آئیے اور پوچھا جا سکتا ہے تو کیپیٹل میں کون کون سی کیپیٹل کے ایکسپنیچر جو ہیں وہ کون سی نیچر کے ایکسپنیچر کے جو ہیں وہ کیپیٹل کلاتے ہیں اور کون سی نیچر کے ایکسپنیچر جو ہیں ریوینیو کلاتے ہیں تو یہ ساری اہم سوال جو ہیں اس کیپیٹل کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑے سے ٹائم میں اس کو جلدی کمپلیٹ کریں تو ایک بات یاد رکھی گا کہ ہمارے جو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیں مجھے شکوہ کرتے ہیں کہ سر آپ کے جو ویڈیو ہے اس کو نوٹیفکیشن ہمارے پاس نہیں آتا تو جناب جن لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا وہ سبسکرائب کریں چینل کو اور ساتھ اس کے ساتھ ایک بیل ایکن کا بٹن ہوگا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس میں ایک اپشن ہوگا آل اور دوسرہ ہوگا پیس نہ لائی تو آپ نے آل پر کلک کھا دینا ہے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بغیر بتائے آپ کس پر سامنے آ جائے گا تو آپ چلتے ہیں جناب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے کیپیٹل اینڈ ریوینیو ایکنیچر چلتے ہیں ہمیں چارٹ بناتے ہیں چارٹ میں آپ کو تھوڑا فرق بتاتے ہیں جی ہاں آج کا جو ہمارا ٹاپک اس کے مطابق اس چپٹر کے اندر جتنے بھی کنٹینٹس ہیں بہت اہم ترین سوالات اس کے اندر جو بن سکتے ہیں یا پی پی ایسی کے پیپر میں یا اکاؤنٹنٹ کے پیپر میں یا انٹرویو کے پیپر میں جو پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ میں نے لیک کر آپ کو دیئے ہیں یہ نائی ایسے ایٹمز بنتے ہیں جو کیپیٹل اینڈ ریوینیو کے بارے میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں جی ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیٹل ریوینیو کیپیٹل ریوینیو میں کون سے کیپیٹل ہوتے ہیں کون سے ریوینیو ہوتے ہیں جی ہاں کیپیٹل ایکسپنیچر کے بارے میں سوال آسکتا ہے کیپیٹل ریسیوٹ کے بارے میں آسکتا ہے کیپیٹل انکم یا گین کے بارے میں آسکتا ہے کیپیٹل لاس کے بارے میں آسکتا ہے اسی طرح یہ جو چار کیپیٹل کے بارے میں میں نے بات کی ہے as it is revenue کے بارے میں ایسے ہی آتا ہے revenue expenditure آسکتا ہے revenue receipt آسکتا ہے revenue income لازڈ آسکتا ہے تو یہ جناب couple これس ایٹ immune جو کہ very important ہے ہر لحاظ سے اس کے بعد 9 넘ر پہ ہمارے پاس موجود ہے Dep maravilestar revenue expenditure یا capitalized Meine capitalized our meter یا Depbeitet revenue گوشر تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے تو ہم ان کو مثالوں کے ساتھ اگزمپل کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں جی ہاں آپ کے سامنے یہ سوال میں نے جو ہمارے اس وقت capital revenue کے اوپر سب سے پہلا جو topic ہے وہ ہے جو آپ capital expenditure کون سے explain کرتے ہیں ایسے expenditure جو بعض اوقات کبھی کبھی one time یا some time اکڑ ہوتے ہیں آپ ایک کاربار لگا رہے ہیں business لگا رہے ہیں business کرنا چاہتے ہیں آپ business کے لئے سب سے پہلے زمین دیکھیں گے پھر اس پر building بنائیں گے پھر اس کے پر furniture لگائیں گے پھر plant لگائیں گے بہت سے مریل سے آپ کو گذرنا پڑے گا یہ تمام جو مریل ہیں آپ کے یہ کیا کلاتے ہیں capital expenditure کلاتے ہیں کیونکہ دیکھیں جی آپ نے اگر کاربار لگانا ہے factory لگانی ہے تو آپ نے جو زمین خریدیا یا آپ نے جو building بنائی ہے کیا آپ چھے مینے کے بعد دوبارہ خریدیں گے یا روزانہ خریدیں گے اور روزانہ آپ building بنائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ building بھی ایک ہی بار خریدیں گے اور اگر building خریدنا چاہتے ہیں تو ایک بار خریدیں گے زمین خرید کر building بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی بار ہوگا machine بھی خریدیں گے تو وہ بھی ایک بار ہوگا plant لگائیں گے تو وہ بھی ایک ہی بار لگائیں گے تو بار بار لگانے کی کوئی دروت نہیں ملائے گی تو اب cut one time یا some time ایسے اخراجات جو کبھی کبھار برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ فکس ایسٹ کلاتے ہیں یعنی مستقل اخراجات کلاتے ہیں تو ایکزمپل کیا ہے ایکزمپل میں دیکھیں لینڈ بیلڈنگ مشینری ہے فرنیچر ہے اس کے علاوہ ایسے ایکسپینس جو کہ ہمارے انٹینگیبل ایکسپینس ہوتے ہیں انٹینگیبل میں وہ ایکسپینس ہوتے ہیں جن کو ہم چھو نہیں چھو سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں بس محسوس کہتے ہیں گھڑویل ہے پیٹنٹ ہے ٹریڈ مارک ہے کاپی رائٹ ہے یہ سارے وہ ایسپینس ہیں جو کہ کیپٹل ایسپنیچر لاتے ہیں امیدہ آپ کو کیپٹل ایسپنیچر کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کیپٹل ایسپنیچر کبھی بھی ایک سال کے عرصے کے دوران ختم نہیں ہو جاتا اس کا اثر ایک سال کے عرصے دوران ختم نہیں ہوتا بلکہ کیپٹل ایسپنیچر کا جو ہمارے پاس فیضہ ہوگا جو اس کے اثرات ہوں گے وہ لمبے عرصے کے لیے ہوگے ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے ہوگا ٹھیک ہوگی آپ تو نیکسٹ چلتے ہیں جناب کیو پر ہم بات کر رہے ہیں کیپٹل ایسپنیچر ہو گیا آپ کیپٹل ریسیٹ کیا پر آتے ہیں کیپٹل ریسیٹ کیا چیز ہے یہ پر بتاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیپٹل ریسیٹ مستقل وصولی یہ بھی ایسی طرح جسرا کیپٹل ایسپنیچر کبھی کبھار بعض اوقات ہوتا ہے ہر دفعہ نہیں ہوتا یہ بھی ایسے ہی ہوگا اس کا اولٹ ہوگا یہ بھی بعض اوقات کبھی کبھار ون ٹائم یا سن ٹائم ہوگی مثلا پہلی بات یہ ہے میں نے لکھا ہے کہ انکم ریسیٹ سن ٹائم کون کون سے انکم مثلا سیل آن فیس دیسٹ آپ کے پاس پرانا فرنیچر پڑا ہوئے آپ نے اس کو سیل کر دیا اس سے پیسے مل گئے اب آج آپ نے فرنیچر سیل کیا کیا آپ کل بھی سیل کر سکتے ہیں نہیں کہا سکتے کیونکہ آپ کے پاس جب وہ اولڈ ہو جائے گا نکارا ہو جائے گا پھر آپ سیل کریں گے آپ کی بیلڈنگ پرانی ہو گئی ہے آپ اس کو سیل کریں گے آپ کی بیلڈنگ دمین آپ سیل کرنا چاہتے ہیں کچھ وہ سیل کریں گے یعنی آپ فکس لیسٹ جو سیل کریں گے اس سے جو انکم ہوتی ہے اس کے جو اگینٹ جو وصولی ہوگی اس کو کیپٹل ریسیٹ پا جاتا ہے اس کے بعد ہے سیل آف شیئر دیکھیں جی آپ کمپنی کے شیئر جب بیچتے ہیں تو وہ تقریب میں پان پان چھے چھے سیر بعد آفر آتی ہے تو کمپنی آفر کرتی ہے کہ سیل آن شیئر شیئر کو سیل کریں گے اس کے اگینٹ پیسہ ملے گا وہ بھی کیپٹل ریسیٹ کلائے گا اس کے بعد لون ریسیٹ آپ نے لون کے لئے بینک میں اپلائی کی ہوئے کہ میں پلانٹ لگانا چاہتا ہوں میں مشینی خریدنا چاہتا ہوں میں بیلڈنگ بنانا چاہتا ہوں تو جناب لون ریسیٹ آج آپ نے بیلڈنگ کے لئے لے لیا ہے تو بیلڈنگ بنانا لیا ہے تو ہر سال تو مطلب ہے کہ چھے مینے کے اندر جس سال کے اندر دوبارہ تو آپ پھر دوبارہ بینک نہیں جائیں گے بلکہ پہلے والا اتاریں گے یا بیلڈنگ کی آپ کو ضرورت دینی پڑے گی دس پندرہ سال کے لئے تو یہ جناب کیپٹل ریسیب کی یہ وہ اگزمپلیں ہیں جو میں نے بتا دی ہیں یہ جو ہوتا ہے جس طرح ہم فکس ایسٹ پرچیز کرتے ہیں کدھر فکس ایسٹ سیل کریں گے تو نیکس چلتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس کیپٹل انکم یا کیپٹل گین تیسرے نمبر پر کیپٹل گین یا کیپٹل انکم دیکھیں دی آپ کے پاس فکس ایسٹ پڑے ہوئے ہیں اور فکس ایسٹ کو آپ سیل کرتے ہیں پرافٹ کے اوپر آپ نے مشینری کی کاتھ پانچ لاکھ ہے مشینری کو سیل کر دیتے ہیں پانچ لاکھ پچاس زار میں تو نفع کی طرح ہوا پچاس زار یہ پچاس زار ایکٹلی کس نیچر کا ٹائپ کا ہے یہ کیپٹل نیچر ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح سیل آن شیئر سیل آف شیئر شیئر آپ نے خرید دے تھے جنابے والا دو لاکھ روپے کے وہ شیئر ہو رہے ہیں ڈھائی لاکھ روپے میں تو یہ بھی کیپٹل انکم ہے کیپٹل گین ہے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں آپ کو کیپٹل اور ریونیو کی نیچر کا پتہ ہو چاہیے ریونیو نیچر جو ہوگی وہ ایک سال کے عرصے کے دوران ختم ہوگی اس کا فیدہ یا نقصان یا اس کا ایفیکٹ ایک سال کے عرصے کے دوران رہے گا جبکہ کیپٹل کا جو ایفیکٹ ہوگا اس کا فیدہ ہوگا یا اس کا لاز ہوگا وہ ایک سال سے زیادہ دس سال سے اوپر چلا جائے گا یہ ایک آپ کے نیک چلتے ہیں کیپٹل لاس کی جان جی ہاں کیپٹل لاس اسی کو پر آپ قرار ڈسکس کریں کیپٹل گینج یا کیپٹل انکم کو آپ کا فکس ایسٹ سیل کیا ہے مشینری ہے پچاس پانچ لاکھ روپے سیل ہو جاتی ہے چار لاکھ کی تو ایک لاکھ مسان ہو گیا اس کو کیپٹل آپ کو لاس کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا شیئر کو آپ نے سیل کرنا تھا جنابے والا دو لاکھ روپے کا ٹوٹل اس کی کانسٹ ہے آپ کے سیل ہو رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے میں تو پچاس در جان خان ہو گیا اس کو کیپٹل لاس کہتے ہیں امید ہے آپ کو کیپٹل ایک منیچر کیپٹل انکم کیپٹل ریسیڈ اور کیپٹل لاس کی سمجھ آ چکی ہوگی تو یہ چار وہ ایٹم ہیں جو کیپٹل ٹائپ کی ہیں جو آپ کو سیاد رکھنے ہیں اور آپ اگزمپلوں کا بھی فضل دل کیا گیا اب ہم چلتے ہیں جناب کیپٹل ریوینیو کے پر ریوینیو میں جو چار ایٹم ہیں ریوینیو نیچر ریوینیو انکم یا گین ریوینیو لاس ریوینیو ریسیٹ یہ ہم اس کے پر چلتے ہیں جی ہاں ریوینیو ایک منیچر روز برہ زندگی کے اخراجات کو ریوینیو ایک منیچر کلا جاتا ہے ریگولر ایکسپنس آف بیتنس اس کے پر چلتے ہیں ریوینیو ایک منیچر ریوینیو ایک منیچر میں سیلریز کمیشن انٹریسٹ پریپی ایک منیچر ویجز اس کے علاوہ ریپیر ایک منیچر ایڈوٹائزمنٹ ڈیپریسیشن یوٹیلٹی بیل انٹریسٹ یہ سارے وہ ایکسپنس ہیں جو کہ ریگولر ہیں ہر مہینے ہوتے ہیں اور ان کا فیدہ ایک مہینے رہتا ہے اور میں نے آپ کو فرق یہ بتایا کہ کیپیٹل اور ریوینیو میں کیا فرق ہے کیپیٹل وہ ٹرم ہوگی جس کا فیدہ یا نقصان یا اس کا اخراجات ایک سال سے لمبے عرصے کے لیے ہوں گے ایفیکٹ ہوگا اور ریوینیو وہ جیے ایک سال کے عرصے کے دوران ختم ہوگیا ہے دیکھیں آپ نے بندے کو دنخواہ پیگئے تو ایک منی کی پیگئی ہے اس کا فیدہ کو لمبے سے کے لیے تھوڑا ہے آپ نے بیل پیگ کیا یوٹیلٹی بیل تو آپ نے کرنٹ منس کا پیگئی کیا ہے آپ نے اگر ایڈپرٹائزم اٹھ کیا ہے سیلنگ کرنے کے لیے ڈیپریسیشن پیس کیا ہے تو وہ بھی ایک بینے کیا ہے یہ جناب آپ کے ریوینیو ایکسپنیچر ہیں جی ہاں ریوینیو ریسیٹ کیا ہوتی ہے ریوینیو ریسیٹ جو ہے ہمارا نیکسٹ ریوینیو ایکسپنیچر کے بعد ریوینیو ریسیٹ ہے کہ روز مرہ ملنے والا پیسہ ریوینیو ریسیٹ کلاتا ہے مثلا کیچ ریسیوڈ آن ڈیلی بیسز گوڑز کو آپ نے سیل کیا ہے گوڑز کے اوپر آپ کو جو پیسہ مل ہے وہ آپ کے جنابے والا کیا ہے ریوینیو ریسیوڈ ہے آپ کے پاس اخبارات کٹھے ہو جاتے ہیں ایک بینے کے بعد اخبارات کو آپ سیل کر دیتے ہیں پیسہ ریوینیو ریسیوڈ ہے آپ کے پاس انونٹری ہے آپ کے پاس سٹاک پڑھا ہوا ہے تو یہ جنہیں کہ روز مرہ کے جو ہمارے آخراجات ہیں روز مرہ کی جو وصولیاں ہیں جو ہمیں پیسے ملیں گے وہ ہمارے کیا کلاتے ہیں ریوینیو ایسیٹ کلاتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ہے ریوینیو گین یا ریوینیو لاس جی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں تھی ریوینیو ریوینیو انکم ریوینیو گین یا ریوینیو لاس سب سے پہلے ریوینیو انکم جو گین پہ آتے ہیں تھی ہیں ریونیو کے ایٹم کون کون سے ہے وہ آپ کو پتہ دل گیا اب گوٹس یا سٹاک آپ سیل کرتے ہیں نفع کے اندر تو وہ جناب آپ کا کیا کلائے گا ریونیو انکم یا ریونیو گین کلائے گا آپ کا سٹاک یا انمنٹری آپ کی پانچ ہزار کی تھی آپ نے اس کو سیل کیا سات ہزار میں دو ہزار آپ کو نفع آیا تو آپ کے پاس یہ ریونیو ریسیب جائے ریونیو انکم کلاتی ہے اس کے بعد لاز سیم اسی طرح کہ آپ کے پاس سٹاک پڑھا ہوا ہے آپ نے اس کو پانچ ہزار کا سٹاک تھا چار ہزار میں سیل ہوا ہے تو ایک ہزار آپ کو لاز ہو گیا تو یہ جناب چھوٹا سا فرق تھا اب ہم نے آٹھ ایٹم پڑے ہیں کیپیٹل ایکسپنیچر کیپیٹل گین یا انکم کیپیٹل ریسیب اور کیپیٹل لاز چار اسی طرح ریونیو ایکسپنیچر ریونیو انکم یا گین ریونیو ریسیب اور ریونیو لاز یہ آٹھ ہو گئے آخری ہمارا ہے کہ دیفرڈ ریونیو سنیچر یا کیپیٹل لاز چار کیا ہوتے ہیں یہ سوال پیپر میں آ سکتا ہے دیفرڈ والا دیفرڈ والا پیپر میں سوال آ سکتا ہے اس کو آپ اچھی طرح سنوے جی آن اس کے سامنے میں نے آپ کو سامنے لکھا ہے کہ دیفرڈ ریونیو سنیچر یا کیپیٹل لاز چار اس کا جو ایک سیمپل انسر ہمارے پاس بنتے ہیں کہ ایک لارج سم آف ریونیو سنیچر ایک لارج سم آف ریونیو سنیچر یا کیپیٹل لاز چار اس کا جو ایک سنیچر انسر ہمارے پاس بنتے ہیں کہ ایک لارج سم آف ریونیو سنیچر یا کیپیٹل اور بینیفٹ آف ریونیو سنیچر یا کیپیٹل لاز چار اس کا جو بینیفٹ دیا ہے وہ بیچ ریمین فار نمبر آف یہ فار نمبر آف یہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا ریوی نیو ایکسپنیچر ہیوی ٹائپ ایکسپنیچر جو کہ آپ کو برداشت کرنا پڑا لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ نمبر آف یہ زیادہ سالوں کے لیے جاتا ہے لیکن دو تین سالوں کے لیے جاتا ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ہمارے پاس کرکر گرونڈ میں میچ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے میں پاکستان سپر لی کی بات یہ جناب گرونڈ ہے یہ جناب گرونڈ ہے یہاں پر گرونڈ ہے یہاں پر جناب جیو ٹی وی کی آپ کو پتا ہے کہ جیو ٹی وی جو ہے اپنی سپانسرشپ اپنا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ باقی احتیارات چال رہی ہوتے ہیں گرونڈ کے چاروں طرف سپانسرشپ لی کی باتی ہے سکرین چھوٹے چھوٹے سکرینیں لگی ہوتے ہیں ان کے ایڈورٹائزمنٹ جاکتے ہیں کسی کی لیکس کی چال رہی ہے کسی کی جناب جامشیرین کی چال رہی ہے کسی کے جناب جیو ٹی وی چال رہی ہے تو بہت سی ایسی ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں لے کرتی ہیں یہ جو جہاں پر چال رہی ہوتی ہیں ان کو پیسہ نہیں ملیتا بلکہ یہ اپنا پاکستان سپر لیگ کی سپانسرشپ لیتی ہیں اور ان کو پیسہ دیتی ہیں اب فاردان پر ایک جہاں پر ایڈورٹائزمنٹ لگی ہوئی ہے اے ای ار وائی جی جل کے تو وہ جہاں پر جتنے بھی میچ ہوں گے وہ لگی رہے گی اس کا دو تین کروڑ روپے ہوتا ہے یہ بڑی بڑی ہیوی ایمان ہے اس کا جو ایفیکٹ ہوگا کہ جی آپ مارے پاس جو ہے فلاں فلاں پرڈیکٹ ہے یا اس طرح کی ٹی پی ایم سیر کرتے ہیں تو اس کا دو تین سال کے لیے لے تو اب یہاں پر ایک بات اہم ہاتی ہے کہ کیا آیا جو دو تین لاکھ روپے جو آپ کے پاس ایکسپنس ہوئے ہیں تو کیا دو تین لاکھ روپے آپ سٹارٹ میں ہی مطلب ہے اس کو مینس کر دیں گے یا بیلنشیٹ میں کر دیں گے لیس کریں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر میچنگ کنسیپٹ آتا ہے میچنگ کنسیپٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا ہیوی اماؤٹ کا ایکسپنس آ گیا ہے اور اس کا اثر اس کا افیکٹ دو سے تین سال کے لیے چار سال گیرے رہتا ہے تو آپ نے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے چار سالوں پر اور ہر سال جتنا ایکسپنس بنتا ہے آپ نے اتنا ہی انکرڈ کرنا ہے اتنا ہی پرافیٹ میں دلائس کرنا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک تھا کیپٹل اینڈ ریوینیو کے اوپر میں اس کو تھوڑا سا دورا دیتا ہوں تاکہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ دوبارہ سمجھ گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیپٹل کیا چیز ہوتی ہے ریوینیو کیا چیز ہوتی ہے ایسی چیز ایسا ایٹم ایسا ایسی مارا اساس اجاد جس کا اخراجات کرنے پر جس کا افیکٹ جس کا فیدہ ایک سال سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہو وہ کیپٹل کلائے ایسا اخراجات ایسا ایسی ایسے بینیفٹ یا اس کا افیکٹ ایک سال کے دوران ختم ہو جائے وہ ہمارا کیا کلائے گا ریوینیو یہ بات جب آپ کو ذہن میں ہو جائے گی تو اب پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک چیز سیل ہو رہی ہے کیا آیا وہ ریوینیو ہے یا کپٹل ہے ایک چیز سے پیسہ مل رہا ہے کیا آیا وہ پیسہ کپٹل ٹائپ کا ہے یا ریوینیو ٹائپ کا ہے تو یہ اب آپ نے خود ہی سو جانا ہے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کے بعد جو پیپر میں سوال آ سکتا ہے وہ جناب دیفرڈ ریوینیو ایکسپنیچر کا سوال لازمی آ سکتا ہے دیفرڈ ریوینیو ایکسپنیچر آپ نے ہیوی ٹائپ اڈورٹائزمیٹ ایکسپنس جو ہوتا ہے یہ ریوینیو ایکسپنیچر ہوتا ہے صرف ریوینیو نہیں کہلاتا بلکہ دیفرڈ ریوینیو یا کپٹلائز مینچر ہوتا ہے جس کا افیکٹ دو سے تین سالوں کے لیے رہتا ہے تو یہ جناب آپ نے پیپر میں اکثر آئے گا کہ ہیوی ایڈورٹائزمنٹ ایکسپنس انکڈ آن سیل آف ایسٹ یا ایڈورٹائزمنٹ تو وہ کیا ہے وہ نہ ریونیو پیچر ہے نہ کیپٹل آنیجر ہے بلکہ وہ دیفڈ ریونیو پیچر ہے دیفڈ ریونیو پیچر بھی آسکتا ہے یا کیپٹل آنیجر بھی آسکتا ہے تو جی جناب ہمارا آج کے ٹاپک تھا کیپٹل آنیجر کے اوپر ایک پورا ٹپک ہے پورا چپٹر ہے وہ آج ختم ہو گیا تو انشاءاللہ کل ایک نئے ٹپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تکرین اللہ حافظ تینکیو بری بچ اللہ حافظ